بڑی خبر ہے میرٹ میں آوید نرمان پر پرشاسن کا بڑا ایکشن ہوا ہے تالاب کی زمین پر سے آوید قبضہ ہٹایا جا رہا ہے بڑا خبر اس تیشیٹر ندیم نے تالاب کی زمین پر قبضہ کیا تھا بھاری پولیس فورس اور پی ایسی بل کی موجودگی میں کارروائی ہو رکھی ہے تالاب کی زمین پر سے آوید قبضہ ہٹایا جا رہا ہے اسی پر سیدھے آپ کو گراؤن پر لیے چلتے ہیں میرٹ سے ہمارے ساتھی سنوڈ شرما جوٹ چکے ہیں سنوڈ کاروک کر لیتے ہیں موقع پر ان کی موجودگی ہے سنوڈ کہاں پر یہ کارروائی ہو رہی ہے اور کیا تصویر دکھا سکتے ہیں کس طریقے سے یہ کارروائی کی جارہی ہے وہاں پر پرشاسن کی طرف سے دیکھئے میرٹ نگر نگم کی آج بڑی کارروائی یہاں پر ہو رہی ہے عبداللہ پور علاقے میں آپ دیکھئے ایکسکلوسیو تصویریں اے بی پی گنگا پر دیکھئے کہ یہ عبداللہ پور میں تالاب کی زمین پر عوید روپ سے قبضہ کر کے یہ یہاں پر قریب گیارت سے زیادہ جو مکان ہے وہ یہاں پر بنا لیا گئے تھے اور اب یہاں پر نگر نگم کا جو بلڈوزر ہے وہ دیکھئے کہ لگاتار سکت ایکشن لیتا ہوا ایک نہیں بلکہ دو بلڈوزر یہاں پر گرستے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے اے بی پی گنگا پر ایکسکلوسیو تصویریں سب سے پہلے آپ دیکھئے اب اس پورے مکانوں جو دو منجلہ یہ پورا مکان ہے اس کو زمی دوج کرنے کی جو کاروائی ہے وہ نگر نگم کی طرف سے یہاں پر کر دی گئی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے دیکھیں بتا یہ جا رہا ہے کہ یہاں کا جو ہشٹری شیٹر ہے ندیم میباتی اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس تالاب کی زمین پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد بھولے بھالے لوگوں کو یہ زمین یہاں پر اس نے بیج دی چونکہ تالاب کی زمین تھی تو کوئی یہاں پر اس کا پینامہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب چونکہ یہ معاملہ طول پکڑا اور طول پکڑنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے پورے تالاب کی پیمائش کرائے گئی تو پتہ لگا کہ سترے سو ستر ورگ میٹر جو زمین ہے اس پر پوری طریقے سے عویت قبضہ کر کے یہ جو مکان ہے یہ مکان یہاں پر کھڑے کر لیے گئے تھے اور اس کے بعد یہ معاملہ تحصیل پہنچا اور تحصیل سے بے دخلی کے آدیش ہو گئے اس کے بعد ان مکانوں کو گرانے کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر شروع کی گئی ہے آپ دیکھیں ایکسکلوزیو تصویرے ای بی پی گنگا پر یہ میرٹ کے عبداللہ پور علاقے کی تصویرے ہیں کہ جہاں نگر نگم کے ایک نہیں بلکہ جو دو بلڈوزر ہیں وہ یہاں پر سوائے درمال کو زمیدوج کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں دیکھیں پورا ٹیکنیکلی اس پورے جو دو منزل مکانے اس کو گرائے جائے گا اس لئے دونوں جو بلڈوزر ہیں وہ دونوں طرف مکان کے پیچھے کی طرف لگائے گئے ہیں اور پہلے اس کو یہاں خالی کیا جا رہا ہے اور جو ایک یہاں پر جو بیم ہے اس بیم کو گرائے جائے گا اور اس بیم کو گرانے کے بعد یہ پورا جو مکان ہے وہ پیچھے کی طرف بیٹھ جائے گا آپ یہ دیکھیں جو نگر نگم کے کافی یہاں پر ہنردار ہیں اندر جی ترپیلو ان کا نام ہے باقاعدہ ان کو یہاں پر بلائے گیا ہے اور وہی ٹیکنیکلی اس مکان کو یہاں پر گرائے ہیں اور جو دوسرا جو بلڈوزر ہے وہ بھی یہاں پر کام کر رہا ہے دیکھیں پہلے ٹیکنیکلی اس مکان کو گرائے جائے گا چونکہ سامنے کی طرف اور بھی مکان ہے کہ ان تک یہ مکان نہ پہنچ جائے اس لئے پیچھے کا علاقہ جو کھالی ہے اس لئے یہاں پر ٹیکنیکلی دونوں بلڈوزر لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ مہابلی لگاتار گرستہ ہوا نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ یوگی راج میں لگاتار جو سکت ایکشن ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں چاہے تالاپ کی زمین پر قبضہ ہو یا سرکاری زمین پر قبضہ ہو ان کو قبضے سے مکت کر آیا جا رہا ہے اور اسی کی قلی میں میرٹ نگر نگم کا یہ جو بڑا بھیان ہے یہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں بی پی گنگا پر سب سے پہلے ایکسکلوزیو تصویریں ہیں آپ یہ دیکھیں ہم دکھا رہے ہیں ایک ایک تصویر کہ کس طریقے سے یہاں جو عبداللہ پر میں تالاپ کی زمین ہے اس کو یہاں پر قبضہ کر کے جو یہ مکان بنایا گئے تھے آج ان مکانوں کو یہاں پر زمین روچ کیا جا رہا ہے حالانکہ یہاں لوگوں نے ہنگامہ اس بات کو لے کر ضرور کیا تھا کہ یہاں جب یہ مکان بنایا جا رہے تھے تب نگر نگم کی ٹیم آخر کہا سو رہی تھی کیسے یہ دو منجلہ مکان یہاں پر بنا دیے گئے اس کو لے کر محلاؤ نے یہاں پر ہنگامہ کیا اور نگر نگم کے جو لیکپال ہیں ان پر بھی گمبیر آروق لگائے تھے کب سے یہ مکام یہاں پر بند کر کے تیار ہے کب یہ مکان بنایا گیا اور ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کی گئی اس کو لے کر جب آپ پوچھتے ہیں نگر نگم کے ادھکاریوں سے تو انتے طرف سے کیا کہا جاتا ہے دیکھیں نگر نگم کے ادھکاری ہیں ان سے بھی ہم باتشیت کریں گے اور ان سے سمپتی ادھکاری ہیں ڈاکٹر پوشپراج جی ان سے جانیں گے سر یہ کیا بڑا ایکشن ہو رہا ہے اور کس کا اے تھوڑا بتائیے جی میں ڈاکٹر پوشپراج گاؤتام سمپتی ادھکاری اتکرمنٹ بہباری یہ ہمارا نگر نگم کا جھوڑ بولا جاتا ہے جسے تلاب سترہ سو ستر سکوائر میٹر زمین ہے عراجی سنکھیا 684 نمبر ہے اس پہ انہوں نے جو مکان بنایا بیدروپ سے کسی آراجک تک دوارہ انہوں نے زمین لی اور اسے تحصیل کے ادھارہ کئی بار 25 کار آئے گئی انہیں بیدکھلی کا لیٹر بھی دیا گیا ان کی وصولی بھی کی گئی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں کھالی گیا تب ہم نے ابھیان لگا کر یہ توڑ رہی کرتا اپنے توڑنے کا کام کیا لیکن ابھی لوگ آروپ لگا رہے تھے کہ دیکھے رات میں تو یہ بن گئی نہیں ہوگی جو علادین کا شراغ تھا کہ اس کو رگلا اور مکان بن جائے مکان بن گئے ہو تو تب کہاں نگر نگم کی ٹیم سو رہی تھی اتنے بڑے مکان بن جائے نگر نگم کی ٹیم نہیں یہاں پہ سمپتھی جھوڑ کا جو تھا وہ راجس کے بیبھاگ کے ادھین جو ہے جانچ چل رہی تھی اب یہ آروپ لگاتے ہیں ہماری راجس کی ٹیم جو تحصیل کی تھی وہ آتی تھی یہاں پہ 25 کرتی تھی اب اس کے بعد وہ آتے تھے کیا آتے تھے اس طرح ایک آروپ لگا رہے تو آروپ لگانا تو ہر آدمی کا جانچ کرائیں گے ہاں آروپ کی جانچ کرائیں گے اور جو یہاں پہ بھولے بھالے لوگوں کو جمین دیا ہے اس کی بھی جانچ کرائیں گے اس کے خلافے پھائی اردج کرائیں گے تو یہ تو ندیم میواتی کا نام آ رہا علاقے کا ہسٹری شیٹر ہے کہ اس نے بھولے بھالے لوگوں کو تالاب بیش دیا ہمیں پروف اگر ملتا ہے کوئی کہ اس نے لکھت روپ میں کوئی بینامہ کیا ہے اور اس کا نام آ رہا ہے تو اس کے خلافے پھائی اردج کرائیں گے تو دیکھئے یہ پشپراہ سنگھ ہے یہاں نگر نکم کے سمپتی ادھیکاری ہیں سیدھا کہہ رہے ہیں اس ماملے کی وہ جاج کرائیں گے اور یہ دیکھئے پولیس بل بھاری سنکھیا میں یہاں پر موجود ہے دیکھئے پولیس بل بھی موجود ہے اور بھاری پولیس کی موجودتی میں یہاں پر جو کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے یہاں پر جو پی اے سی ہے پی اے سی کو بھی لگایا گیا ہے آس پاس کے تھانے کی جو فورس ہے وہ بھی یہاں پر لگائی گئی ہے پرورتندل کی جو پوری ٹیم ہے وہ پرورتندل کی ٹیم یہاں پر پوری طریقے سے موجود ہے اور اسی ٹیم کی دیکھریک میں پوری طریقے سے یہ دیکھئے جو بلڈوزر ہے وہ یہاں پر گرستہ ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے کچھ حصہ اس مکان کا یہاں پر چونکہ دومنجلہ مکانے کچھ حصہ یہاں پر گرار دیا گیا ہے اور جو باقی حصہ ہے اس کو گرانے کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر چل لگی ہے آپ دیکھئے عبداللہ پور میلٹ کا عبداللہ پور علاقہ ہے اور اس عبداللہ پور علاقے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بیشکیمت زمین ہے تالاب کی یہاں کئی تالاب ہوا کرتے تھے لیکن بھوم آپ کیاں کو یہاں لگتا ہے کہ کچھ ادھیکاریوں کا سنلکشنل پرات تھا اور اس کی وجہ سے ان تالابوں پر جو عوید روپ سے قبضے کیے گئے عوید روپ سے قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر مکان بنایا گئے اور ان مکانوں کو بنانے کے بعد ان لوگوں کو بیش دیا گیا چونکہ یہ تالاب کی زمین تھی بینا میں ہو نہیں سکتے تھے کچھے لالچ میں لوگوں نے یہ زمین یہاں پر خرید لی سیدھا آروپ یہاں جو ہشٹری شیٹر ہے علاقے کا ندیم میواتی اور اس کے ساتھیوں پر لگائے جا رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر تالاب کی زمین تب جائی تھی حالانکہ سوال نگر نگم پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ راتو رات یہ مکان نہیں بنے یہ مکان جب بنے تھے تو نگر نگم کے افسر کون سی کمکرنی نیم سو رہے تھے کہ انہیں مکان نہیں دکھے آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہاں جن مکانوں کو تو گرائے جا رہا ہے لیکن جن کے سنلکشن میں یہ مکان بنے تھے کیا ان پر بھی یوگی راج میں ایکشن ہوگا یہ اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آپ دیکھئے کہ کہیں نہ کہیں یوگی راج میں جو بڑے ایکشن ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پر لیے جا رہے ہیں اور میرٹ نگر نگم کی ٹیم یہ دیکھئے کہ اس طریقے سے یہاں جو تالاب کی زمین پر عویت کبزیں یہاں پر کیے گئے تھے آج ان عویت کبزوں کو ہٹاتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں بلڈوزر کر رہا ہے پوری طریقے سے اس پوری بیلڈنگ کو یہاں زمین دوز یہاں پر کیا جانا ہے ایک بلڈوزر در سائٹ سے کام کر رہا ہے جو دوسرا بلڈوزر ہے اب اسے دوسرے پوائنٹ پر لگا دیا گیا ہے اور اب ادھر سے یہاں پر اس کو گلائے جائے گے اس پورے علاقے کو ایک طریقے سے یہاں کھالی کرا لیا گیا ہے جو یہاں پرورتندل کے جو پرباری ہیں ہم ان سے بھی باتچیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کتنا اس طریقے کو لے کر تیاری کی گئی تھی کرنل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہاں چکی یہ آج یہ ایکشن ہو رہا ہے تو کتنی آپ کے پرورتندل کی ٹیم ہے کتنی نگر نگم کی ٹیم ہے نگر نگم سے سمپتی برباری ہے جو اتی کرون پرباری بھی ہے ان کے ساتھ دو لیکپان ہے میرے ساتھ میرے ٹیم کے جنر پانچ جوان اور جیسی ہو جائیں اور اس کے ساتھ بھاونپور تھانے سے پولیس پورس آئی ہوئے جنر مائلہ بل بھی ہے اور بلکل ٹھیک ہے سنون دوسرے دلبل کے ساتھ مہاپر نگر نگر نگم کے ادھکاری فاک سے ہوئے ہیں جو سٹی شیٹر ہیں جنہوں نے اویر کپتا کیا ہوا ہے ان پر لگاتار کاروائی ہو رہی ہے ان کی سمپتیوں کو بلڈوزر سے زمین دو اس کیا بھی جا رہا ہے شکریہ آپ پہ پوری جان کا رکھر ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی